بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اگر آپ اشیاء ضروریات لینے کے لیے منڈی میں جائیں تو وقت بہت اہم ہوتا ہے صبح کے وقت آپ کو مال تازہ صاف سترہ ملاوٹ سے پاک بدبو سے پاک مال ملتا ہے جسے آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اسی منڈی میں دوپہر کو جائیں تو آپ کو مال ملاوٹ زدہ بدبودار باسی پرانا گندہ وہ مال ملتے ہیں جسے آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اسی منڈی میں اگر آپ مغرب کے بعد جائیں شام کے وقت جائیں تو وہی مال غلازت سے بھر جاتا ہے اس مال کے اندر کیوے مکوڑے پڑ جاتے ہیں اس مال کو بار بار استعمال کر کے لوگ کچھرے پر پھینکنے کو تیار ہوتے ہیں دکاندار اسے مفت دینے کو تیار ہوتا ہے اس مال کو آپ دیفیکٹیو کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں سیلیکشن کا آغاز عیوب خان صاحب سے ہوا انہوں نے سب سے پہلے اپنی کابینہ میں نوجوان ظلفکار علی بھٹو صاحب کو وزیر لیا وزیر لینے کے بعد جب ظلفکار علی بھٹو صاحب وزیراعظم بنے تو انہوں نے سیلیکشن کا پروسس میں سپاہی زیاو الحق کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیاو الحق بنایا جنرل زیاو الحق صاحب کی نظر نواز شریف صاحب پر پڑی اور نواز شریف صاحب اردلی سے وزیر آلہ اور پھر وزیراعظم تک سیلیکشن تک پہنچے میہ صاحب کی نظر پرویز مشرف صاحب پر پڑی اور سیلیکشن کے پروسس میں بہت سے لوگوں کو بائی پاس کرتے ہوئے انہیں چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا پرویز مشرف صاحب نے سیلیکشن کے عمل کو جاری رکھا میر زفر جمالی اور شوکر عزیز صاحب کو وزیراعظم بنوایا ان کے بعد پھر جمہوریت کا انتقام اور بی بی شہید ہو گی آصف علی زرداری صاحب کی لوٹری لگی زرداری صاحب نے سیلیکشن کا وہ کھیل کھیلا کہ جس کے حصے میں جو آیا مال مفدلے بے رحم کی طرح اس کو وہ دیا سب کو چپ کر آکے سیلیکٹنگ پروسس کو چلنے دیا زرداری صاحب کے بعد جب میہ صاحب ایک بار پھر سیلیکشن پروسس میں وزیراعظم بنے تو اس دفعہ میہ صاحب کو پاناما اور کرپشن کھا گی اور آج وہ کوٹ لکپت میں بیٹھے ہوئے میہ صاحب کے بعد عوام نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ سیلیکشن کا پروسس رکنا چاہیے عوام نے سیلیکٹ کیا بائیس سال کی سٹرگل کرنے والے عمران خان کو دوب میں کھڑے ہو کر اوورسی سے جا کر پیسے خرچ کر کے کلومیٹر سفر کر کے اپنی ووٹ کے ذریعے اسی لئے جب پارلیمنٹ میں بار بار سیلیکٹیو کا ورڈ استعمال ہو تو ایک بار ماضی کے جھرکوں میں دیکھ لیں کہ سیلیکٹ کون ہوا اور کون ریجیکٹ ہوا اور کون ڈیفیکٹیو ہوا آگے چلتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کی کل گرفتاری ہوئی رانہ صاحب کی گاڑی میں جو مال پکڑا گیا اس کی مالیت بیس کروڑ بتائی جا رہی ہے رانہ صاحب نے شاید یہ جرم کیا یا نہیں کیا لیکن اس سے پہلے رانہ صاحب موڈل ٹاؤن میں ملزم ہیں موڈل ٹاؤن کے لوگوں کی آہیں ان تمام کرداروں کے پیچھے ہیں چاہے وہ اپنے کردار گناہوں یا نا کردار گناہوں میں وہ پھنسیں گے ضرور جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کسی بھی وقت اپنے ووٹوں سے حکومت کو چاہے تو گرا سکتی ہے اس وقت لیگی ایم پی اے اور ایم این اے بنی گالا کے باہر لائن بنا کر کھڑے ہیں کہ کس طرح عمران خان انہیں اپنے کیمپ میں شامل کر لیں جانگیر ترین کے گھر کے باہر ان لوگوں کے ڈیرے لگے ہوئے ہیں ان کے نام آپ کو پتہ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اقرار کر چکے ہیں اس کے باوجود ان کی طرح سے ڈینائل آ رہا ہے جو ان کا حق ہے آج کے پروگرام میں مسلم نون کے ترجمان صدیق الفاروق صاحب سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے یہ گرفتاری اور یہ لیگی لوگوں کا موومنٹ اور یہ سیلیکٹیو ریجیکٹیو کا جو کھیل چال رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیں کہ رانہ صاحب کی جو گرفتاری ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالدن تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے منشیات کیس ہے مارڈل ٹاؤن کیس ہے یا پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کیا کہیں گے آپ اس بارے میں میں تو ہنڈر سینٹ ون پرسینٹ میں کہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے میں کنین سال پہلے ہوں جب نواز شریف صاحب کے خلاف پین ایمہ کا معاملہ بنا تو میں نے اس وقت ایک آرٹیکل بھی کالم بھی لکھا تھا اور وہ اسے اخباروں میں چکا تھا کہ اصل میں یہ گیم پلانتے ہیں ابھی نواز شریف صاحب اس کوالیفائی نہیں دوئے تھے میں نے اسے ساری تفصیل لکھی تھی اور پھر اسی بعد میں نے بہت سے تاک شوز میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اور مسلمی منہ کو باہت کرنے کیسے گزار پر نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تو میں دیری بات ہے جو میں سال پہلے تہلی ہی اور آٹھ جس چینل سے کہیں اس ساتھ حادث ہو گئی ہیں اور رانہ سناؤلہ کیونکہ باہت کرکم شخصیت ہے اور بہت دلیر اور بہات اور آدمی میں اور وہ بہت اچھے طریقے سے مسلم لیگ نوم کو لے کے چل رہا ہے تو مجھے تو یہ حیرانگی سی جو آپ ساتھ کو انہیں رانہ سناؤلہ کو پکڑا کیونکہ اچھا مسلم لیگ نون میں کیا گروپنگ چل رہی ہے شہباز شیو صاحب اور مریم صاحب کا گروپ کے لیگی جو رہنما ہے وہ خان صاحب سے ملاقاتے کر رہے ہیں دو باتیں بڑی اہم ہیں پہلی بات کی گئی ہے جن لوگوں کے نام لیے گی آج ہنمانے اقلاع ہیں وہ تو تھے نہیں ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے ویڈیو میسیجز ڈال دی ہیں یہ سب خلط ہے چھوٹ ہے ہمارے لیڈر نواز شیف سادنیاں اور ہم ان کے ساتھ نمبر دو پہلی باتیں چھوٹ کے جائے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت عبران خانہ یہ کو بیلیور کر رہے ہیں جن کے دور میں ڈالر جو ایک سو اور ایک سو دورگاہ تھا وہ ایک وان کٹی ایٹ سے چلا جائے وہ دعائم کرنے کے لیے کوئی سیاسی آدمی کیوں جائے گا یہ خود کیوں 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 کرے پی ٹی آئی کے رینما کہہ چکے ہیں کہ ملک میں ہمیں معیشت میں جیسے بارودی سرنگیں بچائی گئی تھی ملک کو تباہ کر کے ایک ڈھانچہ بنا کر ہر ایسٹس کو گروی رکھ کر ہمیں دیا گیا اب اس میں ہم ابھی کیا کریں ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اتنا ہم بہت خراب سے اور ڈالر کو تھا تو ٹائم ہی صاحب کو اٹھانے کے بعد ایک سو اتھارہ پاس پہنچ گیا تھا تو یہ آئے کے تو اول تو ایک سو اتھارہ پاس رکھ کے واپس آنا کیا ہی ہے تھا سو پر یہ ایک سو اٹھٹھ پر کیا کرنے کی خیدیبیلیسی سے یہ بڑے اچھے تھے یہ عمران خان جو بڑے نعرے مارتے تھے میرے پاس لوگوں کی چیز ہے بیترین اقتصادی چیز ہے اور میں نے تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے اچھے یہ بتائیں کہ اس وقت نیشنل اسیمبلی میں خان صاحب کو سیلیکٹڈ بار بار کہتے ہیں آگے سے ادھر سے جواب آتا ہے ریجیکٹڈ کا اور یا بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں آج کل ڈیفیکٹیف تو کیا اسیمبلی میں عوام کے مسائل پر بات ہوگی یا آپس میں یہ چھیڑ شار سے سارا قوم کا وقت اور پیسہ برباد ہوگا پارلیمنٹس آپ دیکھیں یہ ایسیا میں انڈیان پارلیمنٹ ہے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہے سری لنکا کی پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ہیں آپ دیکھنے وہ لوگ آگے بھی جا رہے ہیں اور پارلیمنٹس میں ہر طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں الیکٹڈ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ خود الیکٹڈ کمیشن میں کسیت کی ہے کہ جو فارم پارٹی فائی پولنگ کے دن جس پر ریزلٹ لکھا جاتا ہے اور تمام پارٹیوں کے پولنگ کے جنگز کے جتھکت ہوتے ہیں نائنٹی فائز پرسینٹ وارم پارٹی فائی پر دسٹر کی نہیں موجود کہ جب نہیں ہوئے تو پھر ہماری چیزیں جتی وہ تقدیر جتنا ہم نے دینیور کیا ہم نے سب سے بڑا جو بہران تھا وہ دارہ دسٹر کی تناہتے ہیں لوڈ شہدن ختم کی ہم نے روزدار دیا ہم نے آخر میں آتے ہیں ایک سورسی کوڑھا دی ہمارا انفرسٹر کی بان لوگوں کو روزدار ملتا تھا ہیلتھ کو ہم نے کام کیا پڑکوں پر کام کیا بغیرہ ہو گئی تو ہماری جو ہے وہ دو جوئی ایک سوئی بن رہی تھی لیکن سر ان کا جواب جو اکثر اس پر آتا ہے کہ ہمیں تو پانچ ہلکوں سے جیت ملی ہے عمران خان صاحب پانچ ہلکوں سے جیت ملی ہے اوور سی سے لوگ ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے انہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں صاحب کو عوام نے بری طرح ریجیکٹ کر دیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں نا جو پانچ ہلکے تھے انہوں نے کہا دی کہ جو ہلکہ آفت رہیں گے ہم کھول دیں گے کراچی کا ہلکہ شہبال شریف صاحب نے درخواست بھی اور وہ نہیں کھولا گیا پھر 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 رفیق والا پھر آپ دے سلی گئے گا پھر 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 رفیق جیت بھی باقی ہلکوں کا مهملہ بھی ایک سائد میں دنیا والی سے جیت جاتے اگر الیکشن آزادانہ اور غیر جانت جارانہ ہوتے اچھا صدیق صاحب اس وقت ملکی تاریخ میں ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ تمام ادارے اس وقت ایک پیچ پا رہے ہیں حکومت کے ساتھ ہیں ایسے میں مسلم لیگ نون کا حکومت پر اور اداروں پر اتنی زیادہ تنقید کی وجہ کیا ہے آپ ذرا ادارے کی ضرورت کریں آپ اداروں کا کیا مطلب ہے اداروں سے مراد پاک فوج ہے عدلیہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے بیروکرسی ہے دیکھئے آئین کیا کہتا ہے ہمارا اور جمہوریت کیا کہتا ہے ہر ایک ہی اپنی ایک آئین جمہداری ہے جس کی جو جمہداری ہو پوری کرے اور آئین اور پارلیمنٹ جو ہے آئین ایز ڈاکومنٹ پالا دفت ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اسے آئین ابارہ سے دارت ہے تمام معاملات پارلیمنٹ میں کے چلتی ہیں جب جب پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس کی اہمیت سم کر کی گئی اور وہاں فیصل نہیں ہونے کیے گئے تو پاکستان کو مقصان پانچا یہ اگر ان کے چینے کے مطابق ہونے پہ یہ بھی دعویٰ کیا تھا پاکستان جو سب اگر ادلیہ بھی ہمارے ساتھ ہے اگر ادلیہ ساتھ ہے سپائی پھر اکانوں میں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی پھر انویسٹر کو کانسیڈنس کیوں نہیں مل رہا پھر گورنمنٹ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی اچھا صدیق صاحب سیلیکشن کے مطلق اگر بات کرے تو میہ صاحب کو بھی تو سیاست میں جنرل جیلانی صاحب لائے یا جنرل زیاو لاک صاحب لائے اس بارے میں کیا پھر انہیں ہم سیلیکٹڈ نہیں کہہ سکتے پھر نواز شریف صاحب نے مسئلہ جو کار خانے نیشنل رائی پھر نواز شریف صاحب ادلیہ میں وہ سیکسی فاندان تھا ہی نہیں وہ مارچ اللہ تھا اس وقت سوائی حدیر بنے مسئلہ تم لوگوں کا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت سال ہو گئے ہیں ہم سیاست کر کے سیاست کی گئے ہیں ہم جو موری لوگ ہیں وہ جب پھر نواز شریف صاحب بنے ہیں ریفرینڈم کے تو سوال ان کے آتا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے صدیق الفاروق صاحب کی بات بھی سنی شروع میں تجزیہ ہمیشہ میں زمان کا یعنی میرا اپنا ہوتا ہے اس کے درمیان میں میں ہمیشہ مہمان کو کوشش کرتا ہوں اس پارٹی سے بلاؤں جن پر پروگرام ہو اور انہیں اپنے موقع کو کھل کر ایکسپلین کرنے کا ہمیشہ موقع دیتے ہیں آخر میں جو کنکلوجن ہوتا ہے فیصلہ وہ آپ کا ہوتا ہے پروڈیوسر ولید احسان جنجوہ کے ساتھ ٹیم صاحبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لیجازت دیں خدافر